حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر تھے ایک آدمی آ کر عرض کرنے لگا ایک نوجوان عالمِ نظامِ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو مگر نہیں پڑھ سکتا رسول اللہ نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا آنے والا بولا جی ہاں اب رسول اللہ اٹھ کر چل پڑے ہم بھی آپ کے ساتھ چلے آپ اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ کہو اس نے عرض کی میں نہیں کہہ سکتا فرمایا کیا وجہ ہے کسی نے عرض کیا کانا یا اقو والدتہو یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا اسے بلالاؤ والدہ کو بلائیا گیا وہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں ارشاد فرمایا کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو گی تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی مارس کرنے لگی یا رسول اللہ تب تو میں سفارش کر دوں گی ارشاد فرمایا پھر اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی وہ عرض کرنے لگی یا اللہ میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں اور رسول اللہ نے اس نوجوان سے فرمایا نوجوان نے یہ الفاظ کہہ دئیے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا اسے تبرانی نے اور امام احمد نے مختصرا روایت کیا ہے موسیقی